اسلام علیکم ویورز ایک سیریز چل رہی ہے پی پی اس سی کے انٹرویوز کے حوالے سے لیکچرر انگلیش کے انٹرویوز کے حوالے سے اور اس میں میں نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھے کہ پچھلے انٹرویوز میں جو لٹریری ٹرمز پوچھی گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ ایف ایسی کس لیبس کو کس طرح سے تیار کریں پی پی اس سی کے انٹرویو کے لیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو انگلیش کے حوالے سے بہترین ویڈیوز آسان ترین انداز میں دیا گئے لیکچرز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آج کس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا ایف ایسی بک ون کو آپ کس طرح سے تیار کریں اپنے لیکچرر انگلیش کے انٹرویو کے لیے آج کس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا بک ون کا لیسن نمبر ون اینڈ لیسن نمبر ٹو لیسن نمبر ون بٹن بٹن ہمارے پاس اس میں تین کریکٹرز ہیں آرثر نورما مستر سٹیورڈ بٹن اٹسیلف ایک کریکٹر ہے اور پھر اس پر ریوارڈ ہے ففٹی تھوزنڈ کا اب جو سٹوری ہم بک میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آرثر بٹن دبانے کے حق میں نہیں ہے نورما بٹن دبانے کے لالچ میں آ جاتی ہے بٹن دبا دیتی ہے اور اس کا اپنا ہزبنڈ مر جاتا ہے پیسے ملنے کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر ذکر ہے انشورنس منی کا کہ یہ انشورنس کی رقمتی ٹوئنٹی فائف تھوزنڈ ڈالر جو ڈبل ہو کر ملتی ہے ففٹی تھوزنڈ ڈالر کی شکل میں لیکن اس کے لئے کیا تھا مسٹر آرثر لیویس کا مرنا ضروری تھا اور یہ لیسن میں مرتا بھی ہے جو ایکچول سٹوری لکھی ریچڈ میٹسن نے نہ تو اس میں کوئی انشورنس منی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بندہ مرتا ہے نہ آرثر مرتا ہے نہ سٹیورڈ مرتا ہے نہ اس کی بیوی نورما مرتی ہے بلکہ کوئی اور مرتا ہے اور یہ رقم ان کو مل بھی جاتی ہے تیم کیا ہے تیم ہے کہ پیسے کے لالچ میں آپ کے اندر جو بہترین خمیر ہے جو بہترین آپ کا ضمیر ہے جو آپ کا بہترین یو ہے اس کو ختم مت کیجئے ان لوگوں کی بات سنیے جو آپ سے محبت رکھتے ہیں یہ اشارہ کس کی طرف ہے یہ اشارہ ہے آرثر کی طرف اچھا اس میں سٹوری کے تین ورزن ہے ایک وہ جو ہماری بک میں شامل ہے ایک وہ جو اوریجنل ہے اور ایک سٹوری وہ ہے جو ایڈپٹیشنز میں مووی اور ڈراما میں دکھائے گی ٹھیک ہے تو تینوں سٹوریز تھوڑی تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں جو ایکچول سٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ فینانچلی بڑے کریسز میں ہوتے ہیں ان کے پاس مسٹر سٹیورڈ ایک آفر لے کر آتا ہے آرثر نہیں چاہتا کہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے نورما چاہتی ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے وہ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اس بات پر بحث کرتے ہیں آخر کار نورما بٹن دبا دیتی ہے اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں جب یہ بٹن دبا دیتی ہے تو پھر سٹیورڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بٹن دبا دیا اور پھر یہ کسی اور کپل کو اسی طرح سے دے دیا جائے گا جس طرح سے آپ کو دیا گیا ہے اب اس پر مووی بنی دی باکس یہ مووی کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس میں کیمرون ڈیاز نے بڑا بہترین کام کیا اور یہ مووی آئی تھی 2009 میں ٹھیک ہے اب اس پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں The Twilight Zone The Twilight Zone وہ ٹی وی سیریز تھی جس میں اس کہانی کو بتایا گیا تھا ٹیک ہے اور اس کہانی میں Twilight Zone میں نورما مر جاتی ہے ٹیک ہے تو اس کی سٹوری آگے بھی ہے The Box مووی کی یہ اس کی سٹوری ہے کہ یہ دونوں ناسا کے انجینئر ہیں میان بیوی اور یہ بڑے فینانچلی بڑے کرائسز میں ہیں پھر ان کو ایک بٹن ملتا ہے اور اس طرح سے اس کو دبا دیتے ہیں پھر ان کو ون ملین ڈالر مل جاتے ہیں اور پھر یہ ہے اس کے پیچھے فلوسفی یہ تھی کہ کیا 20th century میں رہنے والے لوگ اس قابل بھی ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کھک دیا جائے یا عام لوگوں کو اسی طرح کی ایک آفر دے کر مار دیا جائے یہ بہت بڑی پیس تھی جو اس کی انڈر ٹون ہے اس سٹوری کی اگلا لیسن یہ جی اس کا ہے ایک تھوڑا سا اس کی بائیوگرافی کے حوالے سے انفرمیشن ہے کہ ریچرڈ میچسن کون تھا پورا نام کے ریچرڈ برٹن میچسن ہے 2013 میں یہ بندہ مر گیا تھا پین نیم اس کا لوگن سوینسن ہے اگلا لیسن ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں دو کریکٹر ہیں جیس سٹورٹ جو کہ کہانی سنا رہا ہے نیریٹر ہے فادر کا لفظ بار بار استعمال ہوا اس فادر کا اصل نام مائیکل سٹورٹ ہے لیکن یہ لیسن میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا ریکس اور سکاؤٹ ان کے پالتو کتے ہیں آپ جو رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ وہ بک ہے جہاں سے یہ سٹوری لی گئی ہے اور اس بک کا ٹائٹل بھی ہے کلیرنگ ان دہ سکائی اینڈ ادھر سٹوریز اب اس میں اس بک کا اس سٹوری کا تھیم کیا ہے سٹوری کا تھیم یہ ہے کہ نامسائد حالات کے خلاف ڈٹ جانے سے انسان کی اسمت واضح ہوتی ہے ٹھیک ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ تیس سال کی عمر میں اس کو ہارٹ ڈیزیز ایڈنٹیفائی ہوتی ہے ڈائیگنوز ہوتی ہے ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے ہیں پہاڑ پر چڑھنے سے پیدل چلنے سے لیکن یہ بندہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے بلکل برعکس ایک بنجر فاموس خریدتا ہے تیس سال تک اس پر محنت کرتا ہے اور ستر سال کی عمر تک ایک نارمل لائف گزارتا ہے یعنی یہ شخص اپنی بیماری کے ساتھ چالیس سال جیتا ہے اور اس دوران یہ سارے کام کرتا ہے جو کوئی بھی نارمل انسان کرتا ہے ٹھیک ہے تو تھیم کیا ہے کہ پریزیورنس اس تا کی ٹو سکسس ثابت قدمی حالات کے خلاف ڈٹ جانا یہ اس کا تھیم ہے جیسی ہلٹن سٹورٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفو ہے اس کا پورا نام پوچھا جا سکتا ہے جیسی ہلٹن سٹورٹ اس کا نام ہے انیس سو چوراسی میں مر گیا تھا رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کی فوٹو نظر آ رہی ہے نوول بھی اس نے لکھے پویٹری بھی لکھی سٹوریز بھی لکھی تو یہ ساری ڈیٹیل تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اٹلیس آپ کو اس کے تھیمز وغیرہ پتا ہوں کریکٹرز کا پتا ہوں کریکٹرز کی رلیشنشپ کا پتا ہوں ریکز اور سکاؤٹ ان کے کتے ہیں اس پہ بوچھا جا سکتا ہے اگر اس طرف آتے ہیں تو تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے جو آپ کو ان دو لیسنز کے حوالے سے پتا ہونے چاہیے انشاءاللہ اسی طرح سے باقی ساری ویڈیوز آپ کے انٹریویو سے پہلے پہلے کوشش کروں گا اپلوڈ ہو جائے تینکیو سو مچ اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کیجئے گا اللہ حافظ